وہ معلوم ہے کہ شہید جو ہے وہ قیامت کا منتظر نہیں رہتا ہے باقی بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا مومن ہو اس پر تو برزق کا دور آئے گا پھر باسِ بادل موت ہوگا پھر حساب کتاب ہوگا پھر کئی جنت میں جائے گا شہید براہ راست اس کے لیے پھر حساب کتاب نہیں جو کچھ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو جو کچھ تم اللہ کے لیے جھیل رہے ہو مرداشت کر رہے ہو جو انفاق کر رہے ہو اور انفاق بھی ایسا کہ جو دانے ہاتھ سے دیا بائے کو خبر نہ ہونے دی یہ نہیں کہ اس کا اشتہار دے کے پھرے کہ میں نے یہ دے دیا اہلکتو مال اللوبدہ وہ اہلکتو بڑا میروں مال جو ہے وہ اہلاک کر دیا دے دیا نہیں یقیم رکھو وہ تو دیکھ رہا ہے نا کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے تمہیں اجر اس سے لینا ہے کسی اور سے لینا ہے اگر کسی اور سے لینا ہے کسی اور کو خوش کرنا ہے تو یہ ریاہ ہے اور ریاہ کاری کا مطلب کیا ہے زیرو سے ضرم کھا جائے گا کرون روپیہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا لیکن ریاہ کاری کے لیے نہیں دیا تو زیرو ایک کروڑ سے درم کھا کر زیرو من کانا یردیو لقان اللہ فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ الْآَاتٍ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا رجع امید اب دیکھئے نوٹ کی یہ امید کس کو ہوتی ہے نیک آدمی کو ہوتی ہے اور بدکار کو تو خوف ہے کہ مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا پڑے گا لیکن جس کا کانشنس کلیر ہے جس کے اندر زمین اس کا جو ہے وہ صاف ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کہا قدا کیا ہے تو وہ تو امیدوار ہوتا ہے کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں کب مجھے وہاں خوش آمدیت کہا جائے کب وہاں مجھے خلعتیں دی جائیں نوازہ جائے انعام و اکرام سے مجھے نوازہ جائے تو وہ تو امیدوار ہوئے نا اہلِ ایمان امیدوار تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے من کانا یرجو لقا اللہ فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ الْعَاتِ وہ مطمئن رہے یہ ری ایشورنس ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت عجل کہتے ہیں مقرر شلا وقت عجل ہماری موت کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ ہرسلس کی موت کا وقت مقرر ہے عجل فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ الْعَاتِ وہ جو ملاقات کا وقت معین ہے وہ آ کر رہے گا یہ کیوں کہا جا رہا ہے دیکھیں شیطان کو چھوٹ ہے وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے جس وقت بلال سہ رہے برداشت کر رہے یا خباب الالعرف لیٹے ہوئے انگاروں کے اوپر جوہل رہے برداشت کر رہے پی رہے اندر ہی اندر کڑوے گھوٹ کر رہے شیطان آکے کان میں پھونک مار سکتا ہے کیا پتہ آخرت ہوگی کی نہیں یہ زندگی تو نقد ہے یہاں کا یہاں کا عیش بھی نقد اور سزا بھی نقد یہ آخرت تو ادھار ہے پتہ نہیں ہوگی کی نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں ہوگی کی نہیں ہوگی اگر یہ ہو گیا تو ساری استقامت ختم ہو جائے گی پھر کس لیے کھڑ رہے ہیں کس لیے جہلے کیوں نہ دنیا میں وہ رویش اختیار کرے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جا دے پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہوگی دنیا میں آرام سے گزارو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ دیس عیش کی فکر کرو جو بھی کر سکتے ہو جس طرح سے بھی حاصل ہو آلال سے ہو حرام سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے ہو سچ سے ہو جھوٹ سے ہو عیش عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ بات آئے گی نئی فرشتہ بھی آ کر کان میں پھونک بارے گا نئی بلال ثابت قدم رہو وہ اللہ کا مقر کردہ وقت آ کر رہے گا موسیقی 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 موسیقی